چھے ججز نے عدلیہ کے چھے ججز نے الزام لگایا ہے کہ ان کے رشتداروں کو اٹھا کے الیکٹرک شاکس دیے جا رہے ہیں اوپر کمرے میں تو ان کے جو ماسٹر بیڈروم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں ان چھے ججز کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا کل لنڈن کے اندر ان کی فیملی کی پروپرٹیز نہیں نکل آئی تھی ان کے رشتداروں کو اٹھا کے توٹر کیا جا رہا تھا تو کیا وجہ ہے کہ آپ ساتھ رکنی بینچ بنا رہے ہیں جب سب کچھ قوم کے سامنے آیا ہے اور قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے فل بینچ کا تو کیا ضرورت ہے آپ کو ساتھ رکنی بینچ بنانے کی آپ فل بینچ بنائیں وہ کہتے ہیں مشہور ایک بات ہے قانونی دائرہ اس میں کہ انصاف خالی کرنا نہیں انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے آپ کی انٹینشن جوڈیشری اور ایگزیکٹیو کی تو پہلے دن سے ہی ملفائی تھی اس کے اوپر آپ تو اس پورے مسئلے میں حصہ رہے ہیں ہم الزام لگاتے رہے ہیں کہ آپ سب جو ہیں لندن پلان کا حصہ ہیں اور یہ جو آج ہم بالکل حق بجانب ہیں کہ یہ اس وقت کے چیف جسٹس کی تھری ایئرز کا جو ایکسٹینشن ہے یہ لندن پلان کا حصہ ہے کیونکہ جو کام جو سرویسز ان کی صورت میں مل رہی ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور دے گا اور ہم میں ریکرسٹ کرتا ہوں پوری قوم سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کاؤ کسی بھی پروفیشن کاؤ اگر پیپلز پارٹی والے سن رہے ہیں کہ اگر جوڈیشری آزاد تھی تو بٹھوں کا شاید فانسی نہ لگ دی پی ایم ایل این والوں کو اگر کوئی اعتراض ہے تو جوڈیشری آزاد ہوتی تو ان کے ساتھ بھی وزیادتی نہ ہوتی آج ہم دو سال سے تاریخ کا بطرین ہم ظلم برداشت کر رہے ہیں کون سا ایسا بنیادی انسانی حق ہوگا جو وائل ایٹ نہیں ہوا لیکن اگر جوڈیشری آزاد ہوتی تو ہم بچ جاتے ہیں تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہم نے کیسا ملک ہمیں چاہیے ہم نے کس ملک کے لیے آزادی دی تھی میرا تعلق تو گلگت بلدستان سے کس قسم کی ریاست ہمیں چاہیے کس قسم کا پاکستان ہمیں چاہیے کہ ایسا پاکستان چاہیے کہ جس میں عدلیہ بھی فور رنٹ آگئی آج کے بعد تو یہ جو چھے چھے رکنی جو ججز نے جو لیٹر لکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا پاکستان کی حسیٰ میں کوئی کام نہیں ہوا اور یہ تمام حلقوں کو ہمارا واضح پیغام ہے کہ نہ ہم بھولنے دیں گے نہ آپ کو اس لیٹر کو سرط خانے میں ڈالنے دیں گے انشاءاللہ یہ منطقی انجام کو پہنچے گا اور تمام جو مورے ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ